کافی عرصے کے بعد پاکستان کرکہ ٹیم کو شوائے بختر جیسا مکمل ٹیسٹ بولر مل گیا آمیر جمال نے آسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو میچ میں تباہی مچا دی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جارے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا آسٹریلیا کی پوری ٹیم 113.2 وز میں 480 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اگر پاکستان کی بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ میں پاکستان کے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں تھے لیکن تجربہ کار شاہین آفریدی نے 27 اوز میں 7 اوز میڈن کر آئچھے آنوے رنز دی اور ایک وکیٹ حاصل کی جبکہ سلمان علی آغا نے بھی 27 اوز میں 3 اوز میڈن کر آئچھے آسی رنز دی اور کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی آل راؤنڈر فاہیم اشرف نے 17 اوز میں 93 رنز دی اور ایک وکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے وہیں پر اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے خورم شہزاد اور آمیر جمال نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا خورم شہزاد نے 22 اوز میں 5 اوز میڈن کر آئچھے آسی رنز دی اور دو وکیٹ حاصل کی جبکہ آمیر جمال کی شاندار بولنگ کی بدولت آسٹریلیا کرکہ ٹیم قدر کم رنز پر آؤٹ ہو گئی آمیر جمال نے 20 اشار یا 2 اوز میں ایک آور میڈن کر آیا 111 رنز دے کر 6 وکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس کے ساتھ ہی آمیر جمال نے کئی عزاز اپنے نام کر لیے اور ہار اس راوف کے لیے بڑا خطرہ بن گئے اب تک کے لیے اتنے کرکشت ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر پریس کر دیں